لوٹس کے میدان پر خراب ایمپائرنگ اور انگلینڈ بن گیا ونڈے کرکیٹ کا نیا کنگ آج ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے انگلینڈ نے اچھی کرکیٹ کھیلی ان سے ہم کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتے لیکن نیوزیلینڈ کے قسمت کنیکشن اور ایمپائرنگ کی خراب جس طرح سے خراب پردرشن رہا ایمپائرنگ کا اس کی وجہ سے کیا نیوزیلینڈ کے ہاتھ سے ٹروفی نکل گئی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور یہ سوال ہم نہیں کھڑا کر رہے ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ نہیں کھڑا کر رہے ہیں بلکہ وہ شخص کھڑا کر رہا ہے جس کو آئی سی سی نے پانچ بار بیسٹ ایمپائر ایمپائرنگ کا ایوارڈ دیا ہم بات سائیمن ٹافل کی کر رہے ہیں اور سائیمن ٹافل کی بات میں کتنا کتنی جان تھی یہ ہے ہم نے اپنے کرکٹ شو میں چرچہ کی اور اسی چرچہ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ نکھلیں ہمارے ساتھ راشمہ جی اور ہمارے ساتھ رہو لیں راشمہ جی چرچہ کی شروعات میں آپ سی کرنا چاہوں گا جس طرح کا خراب سٹینڈر ایمپائرنگ کا رہا ہے اس پورے ورلڈ کپ میں آپ کو لگ رہا اس کا بڑا اثر فائنل میچ میں پڑا اور نیوزیلینڈ شاید چار سال تک یہ سوچتا رہے گا کہ کاش وہ ایک رن زیادہ نہ دیا ہوتا ہے بلکل بہت انفرچنیٹ ہے اور ایمپائرنگ کا سٹینڈر جیسا آپ نے کا بہت ہی خراب رہا ہے اس پورے ورلڈ کپ میں اور وہ دکھا بھی فائنل میں بھی دکھا کہ یہ کتنا بڑا بلندر ہوا ہے کہ چھے رن جو دیے گئے اس ٹائم پہ نائنٹین پوائنٹ ایٹ لاؤ کہتا ہے کہ فیلڈر نے اگر تھرو کر دیا ہے تو اس ٹائم تک اگر آپ نے کروس نہیں کیا ہے تو ایک ہی رن مانا جانا چاہئے تھا یا اس سے پہلے جتنے رن کمپلیٹ کیے گا وہ مانے جائیں گے تو اس کیس میں ایک رن کمپلیٹ ہوا تھا اور سیکنڈ رن میں کراوس آور نہیں ہوا تھا تو اس کے مدنظر یہ ایک رن ہونا چاہیے تھا اور سٹرائک بھی بن سٹوکس کے پاس نہیں آتی تو کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور اتنا بڑا بلندر ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے بلکل اور ایم سی تھی رول بناتا ہے نکھل ہم نے شو میں بھی چرچہ کی اور آئی سی تھی ٹورنمنٹ کرا رہا ہے اور دونوں چیزیں انگلینڈ میں ہو رہی تھیں یہ اور شرمناک تب ہو جاتا ہے کہ کرکٹ کو چلانے والی سنسا کے سامنے یعنی کہ آپ کے ہاں کے سامنے کرائم ہو رہا ہے اور آپ چپ چپ بیٹھے اور ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں آیا سی تھی کے ہرانو کی ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا ہے لوڈز کا میدان کرکٹ کا میکہ کہا جاتا ہے سبھی آئی سی سی کے لوگ وہاں پہ موجود میچ ریفری اگر تھرڈ ایمپائر بھی تھوڑا سا شترک رہنا ورلڈ کپ کا فائنل ہے اگر آن فیلڈ ایمپائر گلتی کر رہا ہے تو آپ کے پاس واکی ٹاکی ہوتا جس سے وہ بات کرتے ہیں وہیں پہ اسی سمیں بتاتے کی ایک میٹ رکیے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس سمیں اگر روک لیتے تو نیو زیلینڈ کین ملیم سن آج یہی سوچ رہا ہوں کہ جو رائٹ فولی ان کا تھا ان کو نہیں ملا کسی اور کی گلتی کی وجہ سے کرکٹ کی وجہ سے نیو زیلینڈ یہ مقابلہ نہیں ہا رہا ہے یہ ایمپائرنگ کی وجہ سے وشو وجیتا نہیں بنے ہے کس کی وجہ سے ایمپائرنگ کی وجہ سے نہیں کھیل کی وجہ سے نہیں ایمپائر کی گلتی کی وجہ سے اور یہ ایک طرح سے یہ بھی لگتا ہے کبھی کبھی راشکمان جی کی بہت باعث طریقے سے ایمپائرنگ ہوئی کیونکہ کچھ اور ایسے ایمپورٹنٹ بدے تھے اور یہ راؤل نے بھی بتایا کہ جس طرح سے آؤٹ دیا گیا نیو زیلینڈ کے بیٹسمنوں کے اور وہیں انگلینڈ کے بیٹسمنوں کو بچائے گیا اوورال اگر ہم دیکھیں تو نیو زیلینڈ کے پاکش میں دس پرسنٹ اگر ایمپائرنگ ہوئی ہے تو نبی پرسنٹ ان کے خلاف ہوئی اب اس سے باعث کہیں راجیب یہ ان کا مطلب میں کہوں کہ ان کا پردرشن خراب رہا تو یہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ فیور میں انگلینڈ کے گیا اور وہ گلتیاں جو بھی ہوئی انفرچنیٹلی وہ سارے کچھ فیور میں انگلینڈ کے گیا گلتی ایک بار وہ راجمار جی سمجھ جاتا ہے ایک بار گلتی دو بار گلتی پھر تو گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے بلکل بلکل میں تو کہوں گا اس میں تھرڈ ایمپائر کی بھی گلتی ہے جو اس پرٹیکلر کیس میں تھرڈ ایمپائر جب دیکھ رہا ہے اگر ان کو رول معلوم ہے مجھے تو نہیں لگتا بہت زیادہ اچھے طرح سے کنوینس ہوں کہ دھرم سے نہ کوئی رول پتا تھا کہ انہوں نے انہیں معلوم ہوگا کہ تھوڑ کے ٹائم اگر کراسوور نہیں ہوا ہے تو مجھے ایک رن ہی دینا چاہیے تھا اور شاید ہیٹ آب دو مومنٹ میں ہو جاتا ہے لیکن آم ویری ویری شور کہ وہ انہیں شاید یہ رول نہیں پتا تھا اگر پتا ہوتا تو اٹلیس وہ کنسل کر سکتے تھے تھرڈ ایمپائر سے کی کیا اس ٹائم کروس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور اب شاید ان کو پتا لگا ہوگا کہ یہ رول ہے تو اب انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو رہا ہوگا اور آئی سی سی کو انہیں اور اچھے سے حساس کرانا چاہیے اور مجھے کی بات یہ کہ سکوائر لیک ایمپائر بھی دیکھ رہا ہے سامنے ان کے ہو رہا ہے مین امپائر بھی مڑ چکا ہے یعنی کہ آپ کی آنکھ ادھر ہے اگر آپ کی پیٹ پیچھے ہو رہا تو سمجھ آتا ہے اگر آپ کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اندھی امپائریں اس کو کہیں گے اور کیا کہیں گے کیوں کہ تھوڑ کراوس بھی نہیں ہو بیٹسمن دونوں اپنے میری کریس پہ آلموس جب تھوڑ ہو ہے بڑا بیسک سا ہے جب بن سٹوکس لیفٹ ہینڈر ہے آن سائٹ پہ بال گئی تھی تو امپائر دھرمت سینا ادھر کی طرف نہیں گئے جس طرح کیسے ابھی راجی بھائی نے بتایا کہ پیٹ نہیں تھی وہ ادھر کی طرف آئے وہ دیکھ رہے تھے سامنے چہرہ تھا اور ایک نظر جو تھی ان کی دونوں بیٹسمن کے اوپر تھی کہ وہ کروس تو نہیں کیا یا کروس ہو رہا ہے کب تھرو ہو رہا ہے کس طریقے سے کون کریس میں ہے نہیں ہے اس کے بعد یہ گلتی ہو رہی ہے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے فائنل میں آپ کے جو بیسٹ امپائر ہے نا ان کو موقع دیتے ہیں لیکن بگیر ان کا اناظر کیے ہوئے لیکن یہ گلتیاں نا ورلڈ کپ فائنل لائک امپائر نہیں تھے اور رہول یہ معاملہ صرف امپائرنگ تنگی نہیں ہے جو رولز اور بھی ہیں جس طرح سے سب سیادہ باؤنڈری جو لگائے گا اس کو چیمپئن بنا دیں گے یعنی چوکے لگاؤ اور ورلڈ کپ لے جاؤ بھارتی کرکیٹر سے کافی کچھ ریاکٹ کیا ہے بلکل سر بھارتی کرکیٹر سے ریاکٹ کیا ہے سب سے پہلے تھا روحی شرما کرنٹ پلیئر ہیں اور شاید وہ بھی خراب امپائرنگ کا جو ہے وہ خامیازہ بھوگت چکے ہیں سوڈمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا تھا کچھ زیادہ انہوں نے کہا نہیں سیدھا ایک لائن میں کہا کچھ نیم ہے جن پر دیکھنے کی ضرورت ہے یو براد سنگھ نے کہا کہ میں اس نیم سے سہمت نہیں ہوں حالانکہ نیم نیم ہوتے ہیں لیکن گمبھیر جو ہمیشہ اپنے بیان بازی کے لیے جاتا جانے جاتے ہیں اور اس لیے شاید سانسد بھی ہیں تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ بیتو کا جو نیم ہے وہ ہے جبکہ انہیں کی کپتانی میں دوہزار چودے میں ککر ایسا مقابلہ جیتی تھی باؤنٹری میں تب انہوں نے سوال نہیں اٹھائے تھے ہم سب جانتے ہیں کی بیس آور کی کرکٹ میں سب چوکے اور چکے لگانا چاہتے ہیں کیونکہ مقابلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب پچاس آور یعنی کی تین سو گھندے ہوتی ہے میں بتاو اور ٹیم میری رن نیتی ہے کہ میں تین سو گھندے کھیل کے تین سو سنگل منا لیتا ہوں چوکے اور چکے کا نہیں کیونکہ لمبا گیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹیٹیجی کا آ جاتا ہے اس میں چوکے اور چکے کہاں سے پانچ دس منٹ اور لگتے آپ دوبارہ ایک اور سوپر آور کرا لیتے یا آپ جاتے کہ کون سی ٹیم نے کس کو ہرایا یا کس کی وکٹس کم گری تھی یہ چوکوں کا اور چکوں کا باؤنڈریز کا رول سمجھ میں آیا ہے سب سے بڑیاں طریقہ تھا یہ کرکٹ کی اتیاس میں ایک باری ہوا بڑا مشکل سے دوسری باری ہوگا کہ مقابلہ ٹائ ہونے کے بعد سوپر آور بھی ٹائی ہو رہا ہے جب تک یہ مقابلہ جو ہے وہ تہہ نہیں ہوتا کہ وینر کون ہے لیزر کون ہے آپ ایک ایک اور اور کرا سکتے تھے مشکل سے دس منٹ کا گا مقابلہ ٹائی ہو گیا تھا اور اس کے بعد سوپر آور بھی ٹائی ہو گیا تھا ایسا کوالیفیکیشن میں ہوا تھا اور وہ ککر جیتی تھی باؤنڈری کے دم پر تب گوتم گمبیر کیپٹن تھے تب انہوں نے سوال نہیں اٹھائی تھی وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ انہوں نے سوال اٹھائی ٹیکن اب یہ میں آپ سب سے جانا چاہوں گا ایک ایک رییکشن لینا چاہوں گا کہ کھلاڑیوں کے ویفار کو لے کے تورنت ریفری سامنے آجاتے ہیں ایک ریپورٹ بھیجتا ہے لیکن امیڈیٹ ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہوں بلکل ہونا چاہیے راجیب میں تو کہوں گا کہ جو مائچ ریفری ہے جو تھرڈ امپائر ہے اسے امیڈیٹلی مائچ ریفری کو بتانا چاہیے تھا اور مائچ ریفری کو بھی انٹروین کرنا چاہیے تھا تو کہیں نہ کہیں اس گھیرے میں مائچ ریفری بھی ہے کہ ان کی بھی غلطی ہے انہوں نے انٹروین کیوں نہیں کیا اتنا ایمپورٹن کروشل جنگچر جنگچر پہ مائچ ہے اور آپ کو تھرڈ امپائر نہیں بتا رہا آپ بھی مائچ دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز دیکھ نہیں ہے ہر ایک کھلاڑی کا بیوہار تک آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اتنا بڑا جب بلندر ہو رہا ہے تو آپ کی کیوں نہیں جا گے تو اس میں مائچ ریفری خود culprit ہے میں کہوں گا کہ اور تھرڈ امپائر بھی culprit ہے کہ وہ بھی بتا سکتے تھے مائچ ریفری کو یا مائچ ریفری اگر خود انہیں پتا ہوتا ہے رولز یا وہ دھیان رکھتے اس رول کا تو وہ خود بھی انٹروین کر سکتے تھے نیوزیلینڈ بورٹ آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے یہ ویواد آگے بڑھے گا بھی نیوزیلینڈ ویسے بہت شریف کرکٹ ٹیم ہے اور زیادہ وہ جھگڑے اور بہنس بھاجی میں بلیو نہیں کرتے لیکن یہ ایک ایسا مددہ آپ کو لگ رہا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ آگے لے جائے گا اس کو میں امید کرتا ہوں اٹھانا چاہیے اور وہ صرف نیوزیلینڈ بورٹ کی بات نہیں ہے یہ کرکٹ کا فائدہ ہوگا انت میں اگر آپ یہ دوبارہ نیم کو ری ویزٹ کریں گے کچھ بدلاؤ لے کے آئیں گے تو اس میں انت میں کرکٹ کی جیت ہوگی نیوزیلینڈ چاہے اب کچھ ہو نہیں سکتا کی ویش ویجیتہ تو کھلائیں گے نہیں لیکن کرکٹ کو آگے لے جانے کے لیے ان کو مجھے لگتا یہ کارے کرنا چاہیے اور امپائر کی گلتی کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کھلالی کے طور پر کتنا فرق ہوتا کچھ سوچے کہ آپ گھر بیٹھے کی دو خراب ننہ ایک کھلالی کا کریئر خراب کر سکتا ہے کیونکہ دو باری اگر ایک بیٹسمن جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو دو خراب ڈیسیزن امپائر کرار دیتا ہے تو چین کرتا وہ تو دیکھیں گے کہ چار مقابلوں میں اس کھلالی نے جو ہے رن نہیں بنائے ہیں اگر وہ امپائر آ کے کہتا ہے کہ دو باری میں نے اس کھلالی کو گلتی سے آؤٹ دے دیا ہے اپنی گلتی مان لیتا ہے تو شاید اس کھلالی کا کریئر بچ سکتا ہے نکل میں کہنا چاہوں گا جیسے ہمارے ٹرائل میچز ہوتے ہیں ان میں ٹرائل میچز میں سیلیکشن میچز جو دلی کے لیے جونئر کرگڑ کے ہوتے ہیں اس میں ایک پلائر کو اگر آپ گلت آؤٹ دے دیتے ہیں اس بچارے کا سیلیکشن نہیں ہوتا تو امپائرنگ کے اوپر کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سمیں دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ان کے اگنیسٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور امپائرنگ کا سٹینڈرڈ امپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کسی کے کریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ اتنا بھاری پڑے گا ایک دیش کے لیے چار سال تک وہ اسی چیز کو محسوس کرتے رہیں گے کہ ہمیں یہ ورلڈ کپ جیتنا چاہیے تھا جو کہ انگلینڈ کے بعد چلا گیا فائنل ریاکشن رہول آپ کا ایک ایک اگزامپل پہلے دینا چاہوں گا میں کیا ریکشن دو اگر ہمارے دگج کرکیٹروں نے ایک ریکشن دے دی ہیں تو سیمی فائنل مقابلہ تھا جیسن روئے کو غلط آؤٹ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے امپائر سے تھوڑی بحث کی بحث بحث ہوئی اس کے بعد جیسن روئے پر ایکشن ہوا لیکن امپائر پر کوئی ایکشن نہیں ہوا جبکہ سب کو پتا تھا حالانکہ ایک اگزامپل ہے کہ ڈینے کے بعد تھرڈ امپائر کو مانگنے کوشش کی اور ایرون پیچھ نے منہ کیا ان کو جاگے آپ نہیں کر سکتے ہیں ایسا اوٹ دے کے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں سب نہیں مانگ سکتے ہیں اگر آپ نے آؤٹ دے دیا تھا آپ نے آؤٹ دے دیا تھا پھر آپ کسیز کے لئے مانگ سکتے ہیں اسی مدے پر مائیکل وون اور گلکریس ٹوٹر پر بڑھ گئے تھے جب گلکریس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شاید فائنل میں جیسن روئے کھیلیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے لیکن یہ واقعی ایک ایسا سبجیکٹ ہے انگلینڈ کی جیت کی چرچہ شاید اسی لئے کم اور نیوزیلینڈ کی ہار کی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ یہ مائچ ہارا نہیں ہے بلکہ ایمپائرز کی وجہ سے ان کو یہ یہ مائچ گوانا پڑا ٹروفی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب زندگی پر ایک افسوس نیوزیلینڈ کے ساتھ رہے گا وہیں ہمیشہ ایک بڑا دو آئی سی سی کے ایمپائرز پر رہے گا کیونکہ ان کی وجہ سے یہ فائنل میچ کا جو کہتے ہیں ایک اچھی کرکٹ دونوں ٹیموں نے کھیلی اس کا مزہ تھوڑا سا کرکٹا ہوتا نظر آیا